ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے introduction to cell phone یعنی cell phone کے through ہم کس طرح سے communicate کرتے ہیں basically cell phone کیا ہے آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے جو telephone ہے جس کے through ہم اپنی information جو ہے وہ cable کے through transmit کراتے ہیں from one place to another یعنی telephone کے اندر basically کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس transmitter ہے ٹھیک ہے transmitter ہے اور اسی طرح سے پھر ہمارے پاس transmitting channel ہے transmitting transmitting channel ہے ٹھیک ہے transmitting channel ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ receiver ہے اب اسی base کے اوپر اسی principle کے تحت جو ہے ہمارا جو cell phone ہے وہ کام کرتا ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ transmitting جو channel ہے وہ آپ کے phone میں اور cell phone میں فرق رکھتا ہے یعنی جو telephone ہوتا ہے اس میں transmitting channel جو ہے وہ cables ہوتی ہیں یعنی cables کے through information جو ہے یعنی جو cables کے through information in the form of electrical signal جو ہے وہ پہنچا ہے جاتی ہے from one place to another لیکن ہمارے پاس جو cell phone ہے یا mobile ہے ٹھیک ہے اور mobile بھی کہہ سکتے ہیں اس کو cell phone اور mobile اس case میں ہمارے پاس جو information ہے from one place to another یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پہنچائی جائے گی وہ جب پہنچائی جائے گی through space ٹھیک ہے space in the form of in the form of radio waves in the form of radio radio waves اب ہم اس چیز پہ بات نہیں کریں گے کہ information transfer کیسے ہوتی ہے چونکہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ space میں سے ہم in the form of radio waves کس طرح سے information جو ہے وہ transfer کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ جو ہے وہ introduction to radio کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ information radio کیا ہے اور کس طرح سے information transfer کرتے ہیں یہاں پہ ہم basically دیکھیں گے جی کہ ہماری جو information ہے ٹھیک ہے ہماری جو sound ہے یا جو ہمارے جو messages ہیں بلکہ ہم یہاں پہ color بھی change کر لیتے ہیں ہماری جو sound ہے یعنی جو آواز ہے یا ہماری جو messages ہیں وہ کس طرح سے in the form of messages ہیں وہ کس طرح سے in the form of in the form of form of sound in the form of radio waves travel کرتے ہیں in the form of radio waves travel کرتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ basically جو آپ کا cell phone ہے وہ ایک ریڈیو کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن یہ two way ہے ریڈیو میں صرف آپ سن سکتے ہیں لیکن cell phone میں آپ سن بھی سکتے ہیں وہ ساتھ ساتھ response بھی گھر سکتے ہیں آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں اب actually ہوتا گیا ہے کہ let's suppose ہم just take situation create کریں گے first کریں جی ہمارے پاس یہ ایک person ہے جس کے پاس let's suppose یہ ایک mobile ہے ٹھیک ہے let's suppose یہ ایک mobile ہے اور اس کے ساتھ definitely بہت سارے یہاں پہ base stations ہوں گے for example this is a base station یہ ہمارے پاس ایک base station ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کے close کوئی نہ کوئی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی base station ضرور موجود ہوگا base station ہے ٹھیک ہے base station of the caller یہ کیا ہے base station of the caller ٹھیک ہے جو call کر رہا ہے یعنی جو جس نے number dial کیا ہے جو call کر رہا ہے اس کا base station ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کی جو سب سے پہلے جب آپ جو ہے وہ یعنی cell phone network system کے اندر جب یہ بندہ caller ہے وہ definitely کوئی number dial کرے گا اب کیا ہوگا اس سے information جو ہے وہ آپ کے base station پہ جائے گی ٹھیک ہے base station پہ جائے گی in the form of radio waves in the form of radio waves یعنی آپ کی آواز یعنی sound جو ہے وہ کس طرح سے radio wave میں travel کرتی ہے یعنی ریڈیو ویو کے اندر اس کو آپ نے understand کرنے کے لیے میں نے پہلے بولا کہ آپ introduction to radio پہ lecture دے سکتے ہیں اب آپ کے near base station کے اوپر آپ کی جو ہے وہ جو ہے یہ in the form of signal sound radio wave signal کی فرم میں آپ کے base station تک پہنچی اب base station جو ہے وہ definitely ایک switching center ہے جس کو ہم بولتے ہیں جی mobile switching center somehow جس میں نے شو کر دے یہ ہمارے پاس کیا ہے mobile switching center mobile switching center اس کا کیا کام ہے switching center اب دیکھیں کیونکہ اب یہ بڑی ایک interesting سی بات ہے کہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں اس پاکستان کے بات کریں تو اس میں بہت زیادہ لوگ ہیں کہ جب آپ ایک number ڈائل کرتے ہیں let's suppose 4, 5, 6, 7 کوئی number ہے تو یہ ایک specific جو آپ کا let's suppose یہاں پہ جو آپ کا جس بندے کو آپ ڈائل کر رہے ہیں ٹھیک ہے let's say یہ person ہے جس کو آپ نے ڈائل کیا اسی کو جا کے مطلب یہ چیز اسی کو جا کے یہ number ملے گا اب یہ کیسے possible ہے ٹھیک ہے چونکہ جب آپ کا یہاں پہ ریڈیو ویوز آپ کے اس بیس ٹیشن پہ آتی ہیں بیس ٹیشن سے وہ آپ کے mobile switching center پہ آئیں گے mobile switching center کا کام ہوتا ہے کہ اس specific signal کو ایک specific frequency allot کرنا اب اس کا کام ہے اس کو proper frequency allot کرنا یہ frequency کونسی ہوگی جو کہ frequency آپ نے allot کی ہوئی ہے اس mobile کو اس number کو اب definitely اس number کی ایک certain frequency ہے جب یہ all direction میں certain frequency کی جو radio waves جو ہے وہ یعنی اس signal کو اس radio signal کو single لکھتی ہے signal کو اس radio signal کو ایک specific frequency lot کی جائے گی وہ frequency پھر in the form of radio waves again وہ travel کرے گی all direction کے اندر ٹھیک ہے all direction کے اندر مطلب travel کرے گی اور definitely اس جو آپ کا receiver ہے اس کے نزدیک جو اس کا base station ہوگا اس کا base station ہے اس کے near ٹھیک ہے وہ وہ تک پہنچے کی اور وہاں سے again in the form of radio waves جو ہے یعنی basically یہ base station ہوتے ہیں وہ آپ کی اس radio waves کو دوبارہ سے جو energy lost ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے amplify کرتا ہے اگن سے آپ کے پاس power signals موبائل کی طرف بیجے جاتے ہیں اور موبائل ان کو catch کرتا ہے اور again اس radio wave کو جو آپ کا receiver ہوتا ہے ایک sound wave کے اندر convert کر دیتا ہے اس طرح سے آپ موبائل کے طرح communicate کرتے ہیں اب جو ہے اگر دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے بات کی آپ کے جو موبائل switching ہے یہ центр ہے جس کے اندر تمام information اس بندے سے related تمام information اس کے alert کی گئی frequency ہر طرح کی information یہاں پہ موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کا group of mobile switching اگر دیکھیں اگر ایک ایریا کے اندر صرف ایک base station ہے اور اسی طرح سے ایک ایریا میں بہت سار base station ہے تو بہت سار base station مل کے ہمارے پاس بناتے ہیں cluster اس کو ہم بولتے ہیں cluster cluster اس کا مطلب ہے یہ تمام جو cluster ہے یہ سارے کے سارا connected ہوگا کس سے mobile switching center سے جب بھی call آپ کریں گے یا call receive کریں گے تو definitely mobile switching center سے ہو کے آپ تک call آتی ہے تا کہ اس کو specific frequency اور information provide کی جائے جو کہ اس caller related ہے تا کہ اس caller کو جا کے dial ہو تو اس طرح سے آپ کا mobile کام کرتے ہیں